ماشاءاللہ اجدہِ عظیم الشن فقید المثال پروگرام نفلِ ذکرِ شہدائی کرولا رضی اللہ تعالی عنہما جو کہ انقاد پذیر ہے محترم المقام چودری غزنفر حسین صاحب ان کی ریاشگاہ پر جس کے اندر آپ اور میں حاضر ہیں اللہ کریم ہم سب کی آجی کو قبول فرمائے اور اللہ کریم امامِ علی مقام کی بارگاہ میں ہمارا یہ نظرانہ ہماری یہ عقیدتیں محنتیں اللہ کریم قبول فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات فرمائے جیزا نے گرامی قدر قرآنِ مجید برحانِ رشید کی جو آئی مبارکہ تلاوت کی اللہ کریم نے رشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَّمَرَادِ وَمَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُهُمْ مُصِيبَ اللہ خال کے قائنات نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ فرمایا جو میں اپنے بندیاں نوازمائیش تندر پاناو فرمایا میں اپنے بندیاں نوازمالین فرمایا جس طرح بھی ازمالاو فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ فرمایا اللہ فرمایا دے میں اپنے بندیاں نوازماناو چاہے خوف تے زریعے ازمالاو جس طرح میں چاہے میرا رب العالمین اپنے بندیاں دیں ازمیش لے سکتاویں عدیدانی کے نامی قدر والا نبلو انکم بشائیم من الخوف والجو ونقسم من الاموال والانفس والسمرات اللہ خال کے کائنات میں فرمایا میں اس دی جان دی جناب ازمیش لے لماو یعود جناب والدی ازمیش لے لماو یا بغاد سمرات اندر کمی کر کے صابتوں مصیب اللہ رب العالمین نے فرمایا میں ازمیش لے کے ازمالے نہ ہو فرمایا میں ازمیش لے کے ازمالے نہ جدو کامیاب ہو جاندہ ہوئے فرمایا وہ بشن سابرین کی صف لچ آ جاندہ ہوئے اللہ فرمایا دیں میرا بڑے چنگا بندہ ہوندہ ہوئے جدو کامیاب ہو گئے میری بارکچ میرا شکر ادا کرتا ہوئے اسے طرح سیزہ نے گرامی قدر امام حسین عدی اللہ دن دی بارکچ ناظران عقیدت پیش کرنے والے میرے مصطفیٰ دے غلاموں جس وقت امام عالی مقام سیدنا امام حسین مدینہ پاک بھول ہے کہ جناب کوفہ کوفہ تو کربلا تک چل دیا ہویا آپ نے تمام ازمیش اللہ دی رضا باستے جناب دین مصطفیٰ دی بقاتیں باستے کی دیا ہو جدو دین مصطفیٰ دے اندر کامیاب ہو گئے میرے آقا امام حسین علیہ السلام جدو کامیاب ہو گئے اللہ فرمایا وابشن صابرین فرمایا اوہ لوگ جنے صبر کر جان دینے میری رادی اندر فرمایا فیرو بادشاہ بن جان دینے فرمایا فیرو تاجدار بن جان دینے جس طرح کے جناب خاجہ موہینو دین جشتیج میری رحمت اللہ تعالی لیں آپ دیرو گولیا فرما دینے شاہ استو حسین پادشاہ استو حسین شاہ استو حسین پادشاہ استو حسین استو حسین تین استو حسین تین پنا استو حسین سرداد ندرات ندرد ندردست عزید استو حسین حقا کے بنا اللہ الا استو حسین استو حسین سرداد ندرد 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 استو حسین استو حسین حقا کے بنا لا الا استو حسین حقا کے بنا لا الا استو حسین سیدنا امام علی مقام رضی اللہ مدینہ پاک جس وقت نکلے عزیدہ نے گرامی قدر مدینہ والیاں دے حالات اس وقت وکڑوالے نے میرے آقا دے جناب اس شہداد نل محبتہوں حضورت اس نواسے دے نل پیار لو کر رہنے کیسے نے پچھیاں سڑکار کتھے جا رہے ہو آپ نے فرمایا میں اپنے نانے دا شہر چھوڑ گئیں میں اپنے نانے دے دین دی بقا واستے جناب میدانِ کربلا دا میدانِ کربلا دی دھرتینوں سجان واستے جا رہے ہاں اپنے نانے نل کیتے وادیاں پورا فرمان جا رہے ہاں عزیدہ نے گرامی قدر جس وقت میرے امام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو آپ نکلیں اب سبتوں پہلے جناب نانے رسول مصطفیٰ دے جناب روزہ پاک سے حاضری دے جناب عرض کر دینے نانا حضور میں توڑا روزہ چھڑ چلے ہاں اپنا دین اپنا جناب شہر چھوڑ چلے ہاں اپنا علاقہ چھوڑ کے جا رہے ہاں عزیدہ نے گرامی قدر میرے امام نے سلامِ نظرانہ محبت میرے آقا دی بارگچ پینس کر دیا ہاں پھر میرے آقا امام حسین علیہ السلام اپنے ماں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ دو دہرہ سلام اللہ علیہ آپ دی بارگچ دوں جو حاضری پیش کی تھی کون سیدہ دہرہ پاک جنہ دی بارگچ میرے سردار صاحب رحمت اللہ علیہ حاضری پیش کر دینے آپ فرما دینے سردار جو بھی منگ نئی درے فاطمہ تو منگے سردار جو بھی منگ نئی درے فاطمہ تو منگے مختار قلد بیٹی ہے مختار فاطمہ مختار فاطمہ میرے امام علی مقام نے جو اس وقت ماندی بارگچ حاضری پیش کی تھی ماندی طربتِ انورتِ جناب جاکیں عرض کر دنے امام ایک اوہ میں لاؤے جو دوں حسین چھوٹا جاوے تو خیر باد کہہ کے دنیا دو چلی گئی امام اج میں اپنے نانے دے دین دی بقا واسدیں نانے دے دین دے جناب حفاظت واسدیں اج میں تیرا بیٹا حسین میری بارگچ سلامی عقیدت پیش کر نواستیں آیا واہ امام میری آخری سلام خبول فرما لیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ حاوی نال نے آپ نے بھی ماندی بارگچ سلامی عقیدت پیش کر دیں آیا واہ عزیدانِ گرامی جس وقت دونوں بہن بھائی ہیں عزیدانِ گرامی قدر ہیں ایک آفلا مدینہ پاک دوں چل دیا جناب جس وقت دمشق تے کوفہ دے وال چلے آؤ کوفے شہر وال چل دیا آؤ عزیدانِ گرامی رستے جندر لوگ آنے بڑا گیا اے پیارے حسین رک جاؤں اوہ درنا جایا جائیں بڑیاں مصیبت آنے بڑیاں پریشانیاں دے جناب سامنے کرنے پین گئیں آپ نے فرمایا اگر آج میں مدینہ میں سے رہ گیا لوگ جہاد چھوڑ دیں گے فرمایا یہ جہاد آجوے لائے آ گیا اج میں نانے مصطفیٰ دے دین دی بقا واسطے جہاد واسطے جا رہے ہوا اج اگر میں جاؤں گا لوگ کی گین گے لوگ کی گین گے عزیدانِ گرامی قدر آخر میرے آقا امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے چل دیا چل دے آؤ کوفہ دے اندر پہنچے جناب جس وقت کوفہ دے باہر نیلے آپ نے اطلاع ملی جناب آپ نے بھائی امامِ مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے شہید کیتا جا رہے ہیں شہید کر دیتا کہ آپ عزیدانِ گرامی قدر رک جاؤ اے تھوں واپس پلٹ جاؤ واپس چلے جاؤ پھر میرے آقا امامِ حسین نے فرمایا فرمایا اوڈیان رہ جائے اوڈی شان رہ جائے لٹی جائے بھامِ چھوک حسین دی پر جنانے دا زندہ اسلام رہ جائے حضرت امامِ حسین دی اللہ تعالیٰ نے آپ کوفے دے اندر پہنچیں پتہ چلیا لوگوں نے جناب امامِ مسلم دی جناب بیت توڑ دیتی رنگ امامِ مسلم نے بے دردی دینا قتل گیتا گیا ہو میرے امامِ عالی مقام چلنیاں چلنیاں شواریاں چلنیاں جا رہی ہیں بڑے بڑے مقام رستے جندر منزل آیاں یہاں میں نے آقا حسین دی بارگت جناب ایک بندہ یاد کے عرض کردہ حضور کس مقام دے ٹیرہ لگانا میں کس جگہ دے رکنا میں فرمایا اوہ میں نے اس زمین دی خوشبوں دستیں گی اس دھرتی دی خوشبوں دستیں گی جیسے